بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انہی سے جانتے ہیں آئیے میرے ساتھ ناظرین پاکستان کو اولمپکس میں بتیس سال کے بعد کوئی بھی میڈل اور چالیس سال کے بعد گول میڈل جیت کر لاکر دینے والے ارشر ندیم کے کوچ سید فیاض بخاری صاحب موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں آخر کتنی محنت کی اور اس ساری صورتحال میں ہم نے سلمان اقبال بٹ کا نام تو سنا ہر جگہ پر وہ موجود تھے لیکن سید فیاض بخاری جو ہیں جنہوں نے آٹھ سال ارشر ندیم کو تیار کیا ہے اسی گراؤنڈ میں اس کو تیار کیا ہے محنت کیا ہے یہ کیوں نہیں نظر آئے کہیں پر اسلام علیکم سر والیکم السلام جی شکریہ بہت بہت اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ سنا کہ آٹھ سال آپ نے محنت کی ارشر ندیم پر الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے چالیس سال کے بعد گول میڈل جیتے ہیں لیکن بخاری صاحب کئی نظر نہیں آئے ہاں رہے ہیں نظر سامنے کھڑے لیکن ہم ایک بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں میں جی اس پہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا بیک پہ جاؤں گا چینلز پہ بتایا میں نے اور پہ بھی 2015 میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے ارشد یہاں پہ ٹرائلز کے لیے آیا تھا ہمارے واپڈا سٹیڈیم میں ہم لوگ اس وقت ریکروٹمنٹ کر رہے تھے یہ بات بار بار بول رہا ہوں ارشد نے بھی بولی ہے تو ہم لوگ ریکروٹمنٹ کر رہے تھے اپنی ٹیم کی لیسکو کے لیے تو اس میں ہم نے ٹرائلز رکھے ہوئے تھے اس نے وہاں پہ تھوڑ کی 54 بیٹر ٹھیک ہے تو 54 سے اس کا ہم نے آغاز کیا ہم نے اس کو ان کیا آپ کہلیں اس کی تھوڑ کو میں نے تھوڑا سے زیادہ بھی لکھا اس لیے کہ ہیوش تھا اور اس میں تھوڑا کہلیں کہ نائی سپارک دکھا میں تو اعتراض بھی میرے پہ ہلکا فلکا کیا گیا تو میں نے انہیں بولا کہ اس کیا سائز چیک کرے ہائیڈ چیک کرے تو خیر ہم نے اس کو ٹیم میں ان کیا اور 20 دنوں کی یا 25 دنوں کی ٹریننگ کے بعد تقریباً ایک ماہ کی ہم نے تھوڑ کر لی 66 میٹر ٹریننگ کے بعد تو چونکہ میں بھی اس وقت نیانیا کوش تھا تو میرے جذبہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میں نے ان کو کر کے دکھانا ظاہر ہے نیشنل اٹھلیٹ ہے اچھا تو وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں یہ ہماری لیسکو کی ٹیم میں آ جاتا ہے تو وہاں سے یہ لیسکو کی ٹیم کی طرف سے یہ ہماری ایک ہوتی ہے انٹر یونٹ یہ وہ کھیلتا ہے اس میں یہ 70 کے قریب تھرو کرتا ہے اور یہ وابڈا کا چیمپئن ہو جاتا ہے یہ دو تین ماہ کے اندر اندر میں اس کو ٹیننگ کرواتا ہوں اچھا وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں آغاز کرتے ہوئے ایک نیشنل اٹھلیٹک چیمپئنشپ ہوتی ہے جو کہ ہماری فیڈیشن کرواتی ہے وہ چیمپئنشپ کرواتے ہیں نیشنل چیمپئنشپ تو نیشنل چیمپئنشپ میں بھی یہ 70 کے قریب تھرو کرتا ہے نیشنل چیمپئن ہو جاتا ہے وہاں سے اب اس کا انٹرنیشنل آغاز ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جنرل سائی صاحب بلواتے ہیں مجھے اور اس کے ساتھ اوفیشلی طور پر اٹیچ کرتے ہیں مجھے اور ہم لوگ ایجنڈا پکڑتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کرنا ہے اس سے اچھی سے اچھی ہم نے تھرو کروانی ہے اس وقت کوہاتی سیف گیمز ہوتی ہے انڈیا میں یہ وہاں پہ کھیلنے جاتا ہے وہاں پہ یہ برانز میڈل لے کے آتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے پاکستان کا 78.33 وہاں سے واپس آتا ہے تو ہم لوگ اسلامی گیمز کے لیے ورلڈ اسلامی گیمز کے لیے اچھا اس کے دوران جونئر بھی کچھ آتی ہے جونئر ایشین بھی آتی ہے والد جونئر بھی آتی ہے اس میں بھی اس کی پوزیشن تھی اچھا بخار صاحب میں یہاں پہ آپ کو انٹرپ کروں گا یہ میں نے چوبیس تک آنا ہے ابھی آپ نے پہلا ٹور ابھی آگیا ارسد نے جتنے بھی ٹور کیے ہیں آن سیلف کیے ہیں یا پھر فیڈریشن نہیں فیڈریشن کرواتی ہے اس وقت تو وہ اس کی پوزیشن تو نہیں تھا ایک بھی ٹور اس کا سیلف نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے جتنے ٹور ہیں اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ اس میں ہماری فیڈریشن اور پیچھے ڈپارٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے وابڈا وابڈا کا انٹرنیشنل تو نہیں ہوتا وابڈا نے تو ہمیں ملازم رکھا ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے ایزے پلیئر یا ایزے کوچ سرونگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں فیڈریشن ہوتی ہے فیڈریشن آن کرتی ہے بیسیک فنڈنگ فیڈریشن بیسیک فنڈنگ جو ہوتی ہے فیڈریشن کرواتی ہے یا خود کرتی ہے یا کرواتی ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ ارشد ندیم نے ایک ریکویسٹ کی پلیٹ فارم بڑا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے جیولین نہیں مل رہا فیڈریشن کی طرف سے بھی نہیں مل رہا میرے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک جیولین اچھی کولٹی کا پروائیڈ کر دیا جائے تھا کہ میں پاکستان کو ایک بڑے لیول پر ریپریزنٹ کرنے میں کامیاب ہو سکو جیولین کا بڑا اہم رول ہے اچھا میں خود جیولین پھینگتا رہا ہوں ہمارے پاس ورل کلاس کے جیولین تھے دو چار تھے پھر ہم نے اس میں جیولین کاربن کے بھی آئے تھے کاربن کے اپنا پڑے ہوں گے جو اس میں اولمپک لیول کے جیولین تھے وہ شاید ٹوڑ گئے ہیں اب یہ جیولین ہے جو اب یہ بھی جیولین پولینڈ کے اگر یہ جیولین ہے سیونٹی میٹر کا اس کو جیولین چاہیے تھا نائنٹی فائیو میٹر کا یا ہنڈرڈ میٹر کا جو بندہ اس کو ہنڈرڈ میٹر تک پھینگتا ہے ایک چیز اس کے لندھ میں فرق ہوتا ہے اب اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ پنجاز سپورٹس بورڈ ہمارا وابڈہ سب لوگ اس میں جیولین مغوا رہے ہیں اور جیولین آ بھی چکے ہیں اس پہ کام ہو گیا ہوا ہے اچھا اب چونکہ ارشد ندیم فائنلی کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ جیتنے میں آپ سے کوئی بات ہوئی جی جی کیوں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میں نے ویڈیو بھی جاری کی تھی یہ ابھی تھوڑا ہم آگے نکلائی ہے سننے پہلے ورلڈ اسلامی گیمز کھیلتے ہیں اس میں ایک ہی میڈل تھا آپ کا ارشد کا یہ 2017 کا ہے یہ ہوئی تھی باکو میں پھر ہم ایشن گیمز میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم اٹھائی سال کے بعد وہاں سے دوبارہ میڈل اٹھاتے ہیں جیولین کا اٹھائی سال کے بعد کیونکہ اولمپک کے بعد جو سب سے بڑی گیمز ہوتی ہیں اولمپک سے یعنی کے چھوٹی وہ ہوتی ہیں ایشن گیمز ٹھیک ہے ایشن گیمز میں ہم لوگ ہوتے ہیں تھرڈ اٹھائی سال کے بعد پھر ہم دونوں آتے ہیں تو ہم نے احد کیا ہوتا ہے ہم نے نا کوالیفائی کرتا ہے ہم نے کوالیفائی کرنا ہے اولمپک کے لئے ٹوکیو اولمپک میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ تو ہم جاتے ہیں سیب گیمز میں کھٹمنڈو میں وہاں پہ ہم لوگ تھرو کرتے ہیں ایٹی سیکس پوائنٹ ٹوانٹی نائن جبکہ سٹینڈر تھا ان کا ڈسٹنس سٹینڈر تھا جو وہ ہوتا ہے ایٹی فائی پوائنٹ فائیف زیرو میں نے اس سے نائنٹی ہم نائنٹی پہ تو دو ہزار اٹھرہ میں دو ہزار انیس بیس میں آ چکے تھے چونکہ اولمپک کے کمپیٹیشن میں جب ہم گئے ہیں وہاں پہ ہم نے کوالیفائی کیا اور فائنل میں فائنل میں کوالیفائی کرنے کے بعد انفارچونیٹلی آپ کہلے یا لکیلی کہلے یا جیسے بھی آپ کہلے جتنی تھرو اس کو کرنی چاہیے تھی وہ ہو نہیں سکی اس میں تھوڑی ہی ٹیکنیکلی پریشر کہلے یا جو بھی آپ کہلے مگر اس اولمپک کے کمپیٹیشن نے ہمیں اگلے کمپیٹیشن کھیلنے سکھا دیئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیس کی کومن ویلتھ میں ہم نے تھرو کی وہاں پہ نائنٹ زیرو پوائنٹ ون ایٹ اور ہم نے کومن ویلتھ کا ریکارڈ کر دیا اس کے بعد ورلڈ اسلامی گیمز ہوتی ہیں ٹرکی میں ہم نے اس کا بھی ریکارڈ کر دیا یہ آپ کے سامنے سکسیس آپ کے سامنے تو اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کہیں پہ بھی کھڑے نہیں ہیں نظر آئی آئے آپ وہ بھی سن لیں جب آپ نائنٹی میٹر کی تھرو کروا دی پلاس کی آپ نے نائنٹی میٹر پہ لے گئے ہیں تو امارت تو کھڑی ہے نا تو پھر تو کوئی بھی کھڑا ہو دس سال کی بیندھ کے بعد یا آٹھ سال کی بیندھ کے بعد کوئی بھی کھڑا ہو تو وہ ٹریننگ ایشو نہیں ہوتا آٹھ سال کی بیندھ ان کے کوچ وہاں پر آٹھ سال کو اٹیچ آئی تنگ سو کے ظاہر افریریشن نہیں کیا تھا ایز ایک کوارڈینیٹر اب وہ کوچنگ والی سائیڈ اور یہ وہ ساری ظاہر ہے میں ایک کوچ ہوں میری ایک اپنی رسپیکٹ ہے اور میں جو تھوڑا سٹیپ پیچھے بھی لے نہ پڑا کہ یہ ابھی کیا ہو رہا ہے تو اس میں آپ کہلیں کہ ابھی ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرا بچہ میرا ٹرینر اولمپی کا ریکارڈ کر کے آیا ہے اور اولمپی کا چیمپئن بنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اولمپی کا ریکارڈ اور چیمپئن اور ابھی میں کسی کو چیلنج نہیں دیتا ابھی آپ جیولن کی اس نیج پہ آگے ہے کہ آپ سسٹین رکھنا آگے چلنا پیچھے نہیں آنا کہ اگلے سال وہ نہ ہو کہ آپ کے اگلی اولمپکس میں یہ نہ ہو کہ جیولن میں پیچھے آ چکے ہوں کیونکہ ہم نے 18 کی اولمپی بھی یہ ہے کہ خوشی کا ٹائم ہے خوشی کو سیلبریٹ کرنا چاہیے ملکہ ایز کے بارے میں ارشد ندیم کی ابھی اور 28 کا جو علمپکس ہے ارشد ابھی بچے جی ارشد کی 28 سال لے جائے جائے ابھی ارشد ایک دو علمپکس کھیل سکتا ہے ورلڈ ریکارڈ کر سکتا ہے میند کرے بس آ جائے اب اچھا ایٹ دی انڈ میں جانا چاہوں گا 28 کے علمپکس اسے دے کون سا یہاں پر جو اب مزید کون سے بچے تیار ہو رہے ہیں جو آپ کو لگ رہا کہ یہ بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ابھی جی ان میں یاسر ہے ابھی ہم کوریا گئے ہوئے تھے آپ کے سامنے ہم کوریا سے ایشن چیمپینشپ میں سیکنڈ ہوئے ہیں ایٹی میٹر کے قریب ہم نے ترو کی ہے ایشن 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 ایتلیٹک چیمپینشپ میں ہم نے تھائی لینڈ میں وہاں پہ بینکک پہ ہم نے تھرو ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ایک آپ کا تیار ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی ایٹی فائی اور نائنٹی کے قریب تھرو کر جائے گا تیسرا حسین ہے ان یہ دو چار جو لوگ ہیں ان کو میں اٹھائیس کی اولمپک کے لیے تیاری کروانی سٹارٹ کر دی ہوئی آئیے جی ان بچوں سے بھی بات کرتے ہیں جنہوں نے اٹھائیس کے اولمپک کے لیے تیاری شروع کر دی اور ان کا جزبار ارشد کی جیت ہے اس کو کیا رول موڈل لے رہے ہیں کیونکہ جیت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا مرال مزید آئی کر دی تی ہے تو ان بچوں سے بات کہتے ہیں آئیے میں شاتھ ناظرین پاکستان میں male javelin thrower تو ہم سب نے دیکھیں لیکن آج میرے ساتھ ایک young female javelin thrower موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام میرا نام یوسرا یوسرا کیا میری age 21 یوسرا javelin thrower کا پاکستان میں concept صرف male javelin thrower کے حد تک ارشد ندیم کا یاسر کا نام سنا آپ کو یہ خیال کہا سی آیا میں جاvelin thrower رہی ہوں 40 کے قریب 40 میٹر اور پاکستان کا ریکار 45 ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کار رہی ہوں انشاءاللہ اس تک پہنچوں گی اور آگے پاکستان کا نام رشن کروں اچھا ایڈیل کون ہے کسے دیکھ کے آپ کو شوق پیدا ہو پاکستان میں ایسے ہیں یا انٹرنیشنل لی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ارشن ندیم بہت بڑا نام انہوں نے اولمپک میں گول میندل لیا ہے تو ضرور یہ ہی 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 ہوں گے ابھی تک جتنی بھی فیسیلیٹیز فیسیلیٹیشن یہاں پر موجود ہیں کوچز کتنی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ اگر جنگ تو سٹیڈی اور سپورٹس کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے تو یہ پاپا کی محنت ہے وہ مجھے لے کر آتے ہیں اور میں کمپیٹر سائنس کر رہی ہوں اس کے ساتھ سپورٹس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آئم دوئنگ اچھا لڑکیوں کا دیکھا ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا فوٹبال کی ٹیم بھی ہے بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہیں باسکٹ بول بھی لیکن زیولین میں آج تک بی لڑکی نہیں دیکھ تو آپ کو یہ خیال کھان سے ہے میر باپا ایک انٹرنیشنل بوکسر اور پیالے میں بوکسنگ میں تھی پھر اس کے بعد اتھلائٹکس میں تو یہ ایون اچھا لگا مجھے اس کو میں کرتے ہوئے تقریبا پانچ سال ہوگئے ہیں پانچ سال کتنا مشکل ہے اس کی ٹیکنیک کو سمجھنا اس کی گریپ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد تھوک کرنا اس کے لیے جان بھی ہونی چاہیے آپ تو چھوٹوس ہی ہیں بھی تو کتنا مشکل کوششکا رہی ہوں جب جدہ ہو سکے گا انشاءاللہ ضروری تو کیا این کیا سیٹ کیا ہوئے اپنے ٹونٹی ایٹ کا olympics جو ہے وہ انشاءاللہ یوسرا کم کھیلتے بے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور یوسرا کے ساتھ میں ایک پکچر لازمی بنوانی ہے جب یہ انشاءاللہ گول میڈل لے کر پاکستان آئیں گی تو میں پھر پوسٹ کر سکھوں گا کچھ دیگر اثلیٹ سے بات کر کیونکہ ٹوٹل سات اثلیٹس ہیں جنہوں نے olympics 24 میں پاکستان کو ریپریزنٹ کی انفورچنیٹلی چھے جمہ پہلے راون میں باہر ہو گئے تے کیا وجوہات ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنے انہی سے جانتے ہیں آئیے پاکستان کا فیوچر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے یاسر بھی موجود ہیں یاسر نے بہت سے پیٹ فرم میں پاکستان کا نام روشن کیا چاہے وہ سلور میڈل ہو چاہے وہ برانز میڈل ہو اور یاسر کے اوصل بھی بلند ہے یاسر اسے جان لیتے ہیں کہ ارشر ندیم کو اب چونکہ وہ گولڈ جیت چکے ہیں ان کو آئیڈیل مانے گے کیونکہ یہ ان کے جنئر بھی اور کتنا کچھ ارشر سے سیکھنے کو ملا اسلام نکم جا آہ والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدلللہ ارشد ندیم چالیس سال بعد گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز خود سے کتنی آئی ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی پاکستان کا نام اسی طرح روشن کریں گے جی فرسٹ آفال تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ارشد بھائی نے اولمپک میں گولڈ لیا ریکارڈ کے ساتھ دوسری بات یہ کہ میری جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہارڈ ورک تھا اور اب بھی تھوڑا بڑھ گیا اس کی وجہ سے ارشد کی وجہ سے جو اتنا مطلب پاکستان کا نام روشن کیا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ کروں اور وہی میں کر رہا ہوں الحمدلللہ اگر اس سوالے سے بات کی جائے کتنی سپورٹ ہے فیڈریشن کی یا گورنمنٹ کی آپ کا ہم نے ایک انٹرویو دیکھا جہاں پر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے ایک اینامی رقم اس کا ذکر کیا گیا وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی تک نہیں ملا میری ابھی عثمانی صاحب سے بات ہو جو ان کے ایڈوائزر ٹو پی ایم ہیں انہوں نے مجھے کہا یقین دہانی کرائی کہ جی میں دوں گا آپ یہ ساری چیزیں یہ نیگیٹیو چیز ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ یہ دے رہے تو مجھے اور کیا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہاں بس گور سپورٹ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے پہلے اتنی کوئی خاص سپورٹ ہے نہیں خاص کہیں سے بھی ارشد کا تو ہم نے دیکھا آپ اپنا کیا سوچ کہ آپ اس فیلڈ میں آیا جیولن کی پاکستان میں اس طرح سے یہ ان نہیں ہے جنہوں نے بوم اور انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے جس طرح میں سیلور براؤن جیتا ہے اس فیلڈ میں کوچ کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے ہنڈر پرسنٹ کوچ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایونٹ میں آپ کو ہمیشہ کوچ کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس بلکل ماشاءاللہ اور اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ جیولین عرشد کے جیتنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے گلی مہلوں میں سٹک پکڑی بھی لکڑی کی اور وہ تھرو کر رہے ہیں اس حد تک ایک نیا جذبہ اس گیم کو پاکستان میں فروغ کرنے کے لئے بچوں میں آرہ ہاں گریپس ڈیفرنٹ گریپس جو میں اور عرشد کرتے ہیں وہ دونوں انگلیاں انگوٹہ یہ لانا ایسے اس پہ اور یہ انگلی ہوں گی تو اس کے بعد یہ سیدھا بازو ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے پورا زور لگانا ہوتا ہے اور زور اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹپ میں زور لگائیں جتنا بھی ہو سکتا ہے تب ہی یہ جا کے آگے ٹریبل کرے گا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ گریپس ہیں ایک یہ ہے یہ بہت ڈیرلی یوز کرتے ہیں لوگ اس کے بعد یہ فنگر والی یہ بھی اچھی ہے آپ کون سے میں یہ یوز کرتا ہوں یہ انڈیکس سنگر اور یہ انگوٹ کے ساتھ جو یہ گریپس ہے اچھا اینڈ پہ میں رہے ایک سوال آپ سے جیولن خریدنا ارشد نے اپیل کی کہ جیولن ایک اچھے جو جو جیولن وہ دیا جائے اس کی کمیی ہے تو ابھی بھی ایسا ہی ہے ایسا ہی یہ کھیلتے ہو پھر تو مشکل ہوتا کیونکہ اب یوز ٹو نہیں ہوتے اور پرفارمنس اس کی وجہ سے نہیں کریں اور اپیل ہے اس پروگرم کے پروگرم سے کہ یہ جو ہمارے اتلیٹ ہیں انہیں فولی فسیلیٹیٹ کیا جائے چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو چاہے وہ ایک ویپمنٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ منیجوری لیول پہ ان کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ یہی وہ واحد امید ہے جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں دیگر کھیلوں کی جانی بڑھتے ہیں ان اتلیٹ سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جیولین کا ہم نے دیکھ لیا کافی تک سپورٹ ہے لیکن دیگر سپورٹ جو ہیں وہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر رہے آئیے چلتے ناظرین ینگ اتلیٹ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین سے جان لیتے کہ جیولین انہوں نے جیولین کا انتخاب کیوں کیا اور اب چونکہ عرشد ندیم پاکستان کو جتوا چکے ہیں تو کیا عرشد کو دیکھ کر ہی ان میں جذبہ پاکستان اسلام لیکن حسین حسین کیسے آپ شکر حسین حسین کیا کیا 18 years 18 years اور جیولین کا خیال کیسے آیا سر جب عرشد بھائی پاکستان پاکستان چھوٹا سا تھا پاکستان میرے فادر میرے کوچ آہ بھو بھی اتلیٹ رہ چکے جی افیاز بخاری نام پاکستان بھائی جب ڈی پاکستان سا موٹیویشن ملی ہے اب اور زیادہ ٹی ننگ مزا آرہ اور انشال لی رکورد کرو انشاءاللہ اچھا حسین مجھے یہ بتائیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو کانٹیو کرنا کتنا مشکل ہے سر ابھی میرے انٹرنپ نے کمپلیٹ کی ہے تب تو میں بیلنس کا رہا تھا مطلب جب پیپر ہوتے تھے تب ٹریننگ میں آدھے پونے گھنٹے کی کرتا تھا تو ابھی جیسے جیسے میرا شیڈیول آگے بڑھتا جائے گا اسی صاحب سے پاپا ٹریننگ کو منیج کرتے جائے گا ٹھیک ہے اور اٹھائیس کو علمپکس انشاءاللہ ہم حسین کو دیکھیں گے مین وائل آپ نے کون سے چھوٹے چھوٹے گھول چٹ کیے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے علمپکس تک جانا ہے سر ابھی میں ٹریننگ کا رہا ہوں جیسے 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 ترو بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مجھے کمپیٹیشن ملتے جائیں گے اور ویسے ہی آہستہ آہستہ آرشد بھائی کی طرح انشاءاللہ ہم آپ کو نظر ہوں انشاءاللہ ویشیو گوڑ لکھ حسین انشاءاللہ آپ کو ہم علمپکس میں دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں تو یہ انشاءاللہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جتنی سپورٹ وہ کامے بالا ان کو کریں گے یہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں سربلند ہوگا ناظرین جمائیکن حسین بولٹ کے بارے میں تو آپ نے سنو گا لیکن میں اس وقت شجر عباد جو کہ پاکستانی حسین بولٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کہ پہلے پاکستانی اثلیت ہے جنہوں نے ایک بڑے پلاتفرم میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے سپرنٹنگ سپورٹ میں اسلام بھیکم شجر کیسے کیسے ہیں آپ شجر کتنے حسلے بلند ہیں ارشد ندیم ایک واحد اب ہمارے پاس وہ فیس ہے جو گول میڈل لے کے آیا ہے اس کو دیکھ کے دیگر جو اثلیت سے ان کا حسنہ دیفینیٹلی بلند ہوا ہوگا تو آپ بھی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں جی دیکھیں ابھی ارشد بھائی کومن ویلز المپکس میں میڈل بھی لے کے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اثلیتکس ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے بھی کوششیں ایسی طرح ہم بھی کوالیفی کر کے جائیں اسے شجر پاکستان کو کس کس پلیٹ فارم میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں ابھی تک جی میں الحمدللہ گیارہ کنٹری پہ ریپریزنٹ کر چکا ہوں پاکستان میں تو الحمدللہ میرے دو انٹرنیشنل گولڈ بھی اور ایک براؤنز بھی ہے تو الحمدللہ میں فرسٹ پاکستانی تھا جو کومن ویلز کے فائنل میں پہنچا تھا تو الحمدللہ پاکستان کے رکارڈ بھی ہنڈر 200 ہم وہ رکارڈ کے بھوئی میں پوچھنا تھا کیا رکارڈ ہے جی الحمدللہ میرا پہلا ٹور تھا تو میں نے پہلے ٹور میں پاکستان کا رکارڈ بھی کیا اور 200 میٹر میں میں گولڈ بھی لے گیا ہے پاکستان کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوکست یہی ابھی تک پاکستان اوورال اگر دیکھا جائے تو جی ابھی پاکستان کا تیز ترین تھلیٹ ہوں الحمدللہ پاکستان کا نیشنل رکارڈ ہے 200 میٹر اور 60 میٹر ٹھیک ہے اچھا سجر اس پلیٹ فرم سے حکامے بالا تک جو آل عبدوں پہ بیٹھے ہیں کوئی ایک اپیل کرنا چاہیں ان اثلیٹ کے والے سے جی میرا تو یہی سب سے کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے تاکہ پلیروں کو حسلہ ہو جیسے عرشد ندیم ابھی علمپس میں میڈل لے کے آئے ہیں ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے اثلیٹ ہیں جو پاکستان کے لیے میڈل آ سکتے ہیں بس یہی ہے کہ ان کو یہی چاہیے کہ جیسے انٹرنیشنل اچھے کنٹری پہ پلیروں کو فسلیٹر کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی ایسے کیا جائے تاکہ پلیر اپنا اچھا ورک کریں اچھا شجر نیکسٹ ایم آپ کا کیا ہے ٹونٹی ایٹ میں ہم آپ کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جی ابھی انشاءاللہ سیف چیمپنشپ انڈیا میں ہو رہی ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کو ورلڈ چیمپنشیب میں کوالیفئی کر کے پاکستان کے لیے وہاں پر ریپیزنٹ کروں ریشو گوڈ لک شجر انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے تو جذبے اور حوصلے جو ہیں وہ ان اثلیٹس کے بلند ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے ارشد نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہم بھی اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ہم یہ اہلیت رکھتے ہیں دیگر سپورٹس کی جانب بڑھتے ہیں آئی ناظرین ہم نے جیولین کی صورتحال تو دیکھی جیولین میں کس طرح سے جذبہ اب نئے آنے والے لوگوں کا بڑا ہائی ہے کیونکہ ارشد کو ایز رول موڈل لے رہے ہیں ایک اور کوچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو سپرنڈنگ کا محرحلہ ہے یہاں پر کتنا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے اس کیٹیگری میں اسلام علیکم سر ہم نے جیولین کا دیکھ لیا ساتھ کیٹیگریز میں پاکستانی ایتلیٹس نے آپ کے پاس جو کیٹیگری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے یہ سپرنٹر بھی جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشہ نے انشاءاللہ کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جیسے کہ ارشد نکلا ایسے بہت سارے اور لوگ ہیں اگر گورنمنٹ اس پر پوری سپورٹ دے بڑا کیا نا کہ اس نے ریکارڈ کر دی علمپکس کا میڈل گولڈ جیتا یہ بہت بڑی چیمیٹ ہے پاکستان کے لیے جب سے پاکستان بنا ہے لیکن پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں بہت ساری اگر ہم اس پر توجہ دیں اور اس پر گورنمنٹ سپورٹ دے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں اچھا سر ایج کیٹیگری کیا ہے اس سپیسیفکی سپورٹ کے لیے ابھی آپ کے پاس کتنے بچے ہیں اور کیا ایج کیٹیگری اور میکسیمم ایج کیا ہے اور کس طرح کی فیجلیٹیشن یہ بورڈ انہیں پروائیڈ کر رہا ہے یہ ابھی جو ہم ادھر ٹرینے کر رہے ہیں پہلے آپ کو یہ کلیر کر دوں یہ پنجاب سپورٹس بورڈ کی ہمارے اوپر صرف یہی شف کہتا ہے کہ وہ ہمیں گراؤنڈ پروائیڈ کر رہا ہے باقی ہم سب ہی کے سب ہی اپنی مدد آپ کے طرح ٹرینے کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے طرح سارا کچھ کر رہا ہے بھی نیشنل کیمپ نہیں ہے کوئی بھی تو باقی اس میں ایج کیٹیگری نہیں ہوتی مطلب سینئرز میں جونئرز کی ہوتی ہے انڈر یوت میں انڈر سکسٹین آتی ہے اور جو ہوتی ہے ہماری جونئر اس میں انڈر ٹونٹی آتی ہے اس کے بعد ہے کیٹیگری کو نہیں آپ کی کسی ایج میں بھی آپ کہیں بھی پرفارم کر سکتے بڑے لیول پر ٹھیک ہے تو اپیل یہی ہے بہت شکریہ سر آپ کا اپیل یہی ہے کہ کرکٹ فوٹبال اور ہاکی سے ہٹ کے بھی اگر ان اتلیٹس کو بھی اگر حکومت جو ہے وہ فنڈ کرے حکومت پوری توجہ دے تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ اتلیٹ روشن کر سکتے ہیں ناظرین ہم نے اتلیٹس سے بات کی ان کے کوچس سے بات کی آقیب قریشی سپورٹس جنرلیسٹ جو کہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہیں اب ان سے جانتے ہیں وہ سارا دن انہی گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان اتلیٹ سے بات کیتے ہیں کوچس سے بات کیتے ہیں تو آکیب اسلام علیکم کیا آپ دیکھتے ہیں ان اتلیٹس کی جو مشکلات ہیں فسیلیٹیز جو ہیں کیا پنجاب گوہمیٹ ارشد ایک بہت بڑی اگزیمپل سیٹ کر گیا ہے اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو گئی ہیں اب یہ اتلیٹ ایم تو سوچا ہوئا ہے کہ اٹھائیس کھولمپکس ہے مینویل اور گیمز ہیں لیکن کیا گوہمیٹ فسیلیٹیٹ کر رہی ہے دیکھیں فسیلیٹیشن تو نہیں ہے آپ نے خود سارا کچھ دیکھا یہاں پہ کسی انٹرنیشنل فسیلیٹی کو میچ نہیں کرتے جو ہمارے اتلیٹس یہاں پہ جو ہے ٹریننگ کر رہے ہیں اگر ہمیں ہرڈلز کی بات کروں تو آپ کو جو انٹرنیشنل ایک ارینہ ہوتا ہے اس میں چالیس ہرڈلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہرڈلز پانچ ہرڈلز ہیں اتلیٹس بولتے نہیں ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہماری مجبوریاں نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے ہم نے تو آئینہ دکھانا ہے بالکل جو حقیقت ہے بالکل ہم کوئی چیز دھکی چوپے نہیں دکھائیں گے وہ چیز بتائیں گے جو ایکچولی ہیپننگ ہے آپ یہاں پہ ٹریک دیکھ لیں آپ ابھی جیوالن ترو کا ٹریک دیکھ لیں کہ وہ وہاں سے اترنا شروع ہو گیا اب ہم تیاری کر رہے ہیں دوہزار اٹھائیس اولمپکس کی ہم نے کس کو بیجنا ہے محمد یاسر کو لیکن وہ کس پہ ٹریننگ کر رہے ہیں ٹوٹے ہوئے ٹریک پہ اس کا پاؤں وہاں پہ نہیں آ رہا وہاں سے ٹریک جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہاں پہ پاؤں پڑھ پڑھ کے وہ ادھورہ ہو گیا اب اس کو کس نے صحیح کرانا ہے آپ نے صحیح نہیں کرانا میں نے ٹھیک نہیں کرانا دیکھنے والوں نے ٹھیک نہیں کرانا کہ کامے پالا نے ٹھیک کروانا ہے یہ جو پنجاب سٹریڈیم کے روحے رواں ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت جو ہمارے پیچھے بلڈنگ ہے پنجاب سٹریڈیم جہاں پہ نظر آرہے لکھا ہوا یہ بنوائی ہے انہوں نے اس گرانڈ پر اچھا کہ پنجاب سٹریڈیم کو فنڈ پنجاب بمٹ کر رہی ہے کر رہی ہے یا پھر نہیں کر رہی اور کہا یہ جاتا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے نہیں فنڈنگ آفیسلی ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب حکومت پنجاب سپورٹ سپورٹ کو چلاتی ہے اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کے اندر یہ سارا جوہاں گیمز آتی ہیں اب یہاں پہ ڈیفرنٹ بیسیکلی جیولن تھرو اتھلیٹک فیڈریشن کے اندر آتی ہیں سپرینٹرز ہیں وہ اتھلیٹک فیڈریشن کے اندر آتی ہیں یہاں پہ ہائی جمپ ہوتے ہیں فوٹبول ابھی فوٹبول جب شروع ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ فوٹبول پی ایف ایف کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی فیڈریشنز کامکاری ہوتی ہیں وہ مل کر پنجاب سپورٹ 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 میں بار بار اس لیے یہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر نیرہ چوپڑا کی جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ایزا پاکستانی حریف سمجھتے ہیں انڈیا کو اس لیے نیرہ چوپڑا کی بات کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ وہاں پہ والکورٹ کو دیکھیں انڈرسن پیٹرز کو دیکھیں تو وہ بہت آگے ہیں وہ انڈیا سے بھی آگے ہیں ان کے لیے سپیشل ارینہ ہے یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے اپنے امتیویورس کو بھی دکھایا ہے کہ جب جیولن تھرو کے لیے کوئی بندہ بھاگتا ہے تو پہلے گراؤنڈ خالی کروانی پڑتی ہے اور پھر وہ جب جیولن تھرو جا کے لگتی ہے تو وہ ہی اتھلیٹ جا کے جیولن تھرو پکڑتا ہے جس نے آدھے گھنٹے میں دس تھرویں پھینکنی ہے اس سارے معاملے میں وہ دس تھرویں ایک گھنٹے میں کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ میٹل کرتی ہیں اتھلیٹس کے فزیق کے لیے زندگی کے لیے اس کے سکلز کے لیے بڑی ضروری جو ہیں اور ہیٹس آف ٹو ڈیم دیز اٹھلیٹس جو ہیں وہ اپنے بلبوتے پر ہی اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں اور عرشان ندیم وان آف دی بیسٹ اگزیمپل ہمارے ساتھ موجود ہے تو اکامے بالا سے آقیب ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پنجاب بورڈ کے پاس سپورٹ بورڈ کے پاس پیسہ بہت ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے لیکن وہ پیسہ جائے وہ ان اٹھلیٹس پر لگائیں گے تو ملک پاکستان کا نام روشن ہوگا پوری دنیا میں پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سر بلند ہوگا جو کہ ہم سب کی خواہش ہے اور یقیناً اکامے بالا کی بھی وہ یہی خواہش ہوگی آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ